اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اور جس کی جو بھی مشکلات اور پریشانیاں اللہ پاک ہم سب کی دور فرمائے یہاں پہ بچے جو ہیں یہ شام کا ٹائم ہے صبح سے تو میں نے کچھ بھی نہیں ریکارڈ کیا تھا کیونکہ مشین لگائی ہوئی تھی کپڑے دو اصفائیاں وغیرہ کی تو کافی اسی میں مصروف ہوگی تھی پھر خوشی نیرہ دن کا اور آج کل دن چھوٹے ہوتے جا رہے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں شام کے ٹائم چائے اور ابھی میں برطند ہو رہی تھی ساتھ میں تو یہ چائے جو ہے منٹ میں نیچے گر گی چولے سے چولے کے اوپر گر گی اور اب یہ بھی صاف کرنا پڑے گا ساتھ میں میں نکر لیے تھے سموسے فرائے اور یہ میں ریڈی میٹ لے کے آئی تھی لیکن کسی کام کے نہیں تھے ان میں جو آلو ڈالے ہوئے تھے نا وہ میٹھے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے اور سارا سموسے کا مزہ خراب ہو گیا تھا خیر بچوں کو میں نے دے دیئے تھے ساتھ میں چائے دی تھی اور بس چائے کے ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی چاہ رہی تھی اور بچے جو ہے اپنی سواری جو سٹوریاں نا سناتے ہیں جاتے ہیں سکول کی چوبیس گینٹین کی سکول کی سٹوری چلتی رہتی ہے سکول سے آ کے بھی اور ویسے ان کے ساتھ بیٹھو بھی تو بھی سکول کی سٹوری بس بچوں کا یہ ہوتا ہے اور اچھی بات ہے بچوں کی سننی چاہیے کیونکہ بچوں کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس محول میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ پھول جو ہے اجوان نے مجھے بنا کے دیا تھا سلائم کا اور یہ بہت پیارا لگ رہا تھا یہاں پہ میں یہ ہے نیکسٹ یعنی آج کا دن اور آج میں صبح صبح اٹھ گی تھی اور بچے ابھی سو رہے تھے تو میں نے جلدی سے جو ہے ہلوہ پوری بنانی تھی تو اس کی تیاری کر لی تھی اس کے لئے جو ہے میں نے زیرہ لیا تھا اس کو آئل میں فرائی کیا اور یہ باریک سے حالو کاٹ کے ڈال لیے تھے اور ان کو بھی فرائی کروں گی اور پھر میں ڈال دوں گی اس میں نمک مرچ حلدی اور تھوڑا سا گرم مسالہ بس یہ چیزیں ڈال کے میں اس کو فرائی کروں گی مرچوں کو بھی تھوڑا سا بھونوں گی تو جب یہ بھون جائیں گی تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی پانی اور پھر اس کو رکھ دوں گی دم پہ بس یہ جو ہلوہ پوری میں آلو بند ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہلوہ پوری کے وہ اسی طرح سیمپل ہی ہوتے ہیں اور میں اسی طرح بنات نہیں ہوں کیا پتہ کچھ لوگ آلو پیاس بھی ڈالتے لیکن میں نہیں ڈالتی پیاس ٹماٹر وغیرہ میں نہیں ڈالتی بس اسی طرح میں اس کو سیمپل بنا لوں گی اور تھوڑے سی آلو میں نے میش کر دیئے تھے اور باقی کچھ ثابت رکھے تھے تو بس یہ تیار ہے اس کے ساتھ میں یہ تیار ہو گیا تھا تو اب میں بنا لوں گی مزیدار سا جو ہے چنوں کا سالن جو پوری کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بھی میں نے چنے جو ہے رات بھگو کے رکھ دیئے تھے اور اب میں ان کو اُبال لوں گی اُبالنے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ رات کو بھگوئے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں وہ جلدی گل جاتے ہیں تو بس میں نے ان کو کڑائی میں رکھ دیا تھا اور یہ آدھے پھونے گھنٹے میں گل گئے تھے اچھے سے یہاں پہ میں اٹھا گون لوں گی ساتھ میں کیونکہ اس کو بھی تھوڑی ریسٹ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے دو چمچ دین ڈالا تھا اس میں اور دو چمچ ہی آئل ڈالا تھا اور نمک ڈالا تھا اور بس میں نے اس کو گون لیا تھا اور پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا سائٹ پہ یہاں پہ چنے جو ہے میرے گل گئے تھے تو میں نے ان کو سائٹ پہ رکھ دیا تھا نکال کے اور اسی قرائی میں میں جو کر لوں گی لسن اور ادرک کا پیس فرائے اس کو میں نے پیس لیا تھا لسن ادرک کو اور ہری مرچے بھی پیس لی تھی بس اس کو میں نے تھوڑا سا فرائے کیا اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا ساتھ میں میں نے ڈال دیا تھے مسالے زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر لال مرچ حلدی نمک یہ سارے مسالے بھون کے اب میں ڈال دوں گی اس میں چنے بس چنوں کو میں اس مسالے کے ساتھ اچھے سے بھونوں گی اور پھر میں ڈال دوں گی اس میں بھی جو میں نے یخنی سائٹ پہ رکھی ہویا وہ ڈال دوں گی چنوں کے ساتھ ہی جو تھی یخنی وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو بھی تھوڑا سا دم دے دوں گی تاکہ یہ یخنی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں چنے اور مسالوں کا ٹیسٹ بھی جو ہے اچھے سے جو ہے اندر ہو جائے شامل یہاں پہ میں نے یخنی دیر میں تیار ہو جنگی ان کا تھوڑا سا پانی میں خوش کر لوں گی ساتھ میں میں رکھ دوں گی سوجی کا حلوہ جو بنانا ہے اس کے لئے میں نے دو سے تین کپ دھائی کپ میرے خیال سے پانی تھا اندازہ نہیں لیا تھا پانی تو اس میں ایک کپ جو ہے چینی لے لی تھی کیونکہ ایک کپ سوجی تھی تو ایک کپ ہی چینی میں نے بھر کے لے لی تھی اور اس میں ڈالی تھی ایک علائچی اور بس میں اس کو پکا لوں گی ایک دو بائل آئیں گے تو بس یہ تیار ہو جائے گا شیرہ نہیں بنانا بلکل بس یعنی اس کو پانی کو چینی میں مکس کرنا ہے چینی کو پانی میں مکس کرنا ہے تو ساتھ میں میں نے اس میں ڈال لیا تھا تھوڑا سا زردے کا رنگ جو جیسا بائر کا کلر ہوتا ہے حلوے کا اس طرح تو یہاں پہ جو ہے میں نے آئل لیا اس میں علائچی ڈالی اور ساتھ میں ایک کپ سوجی اس کو بھی میں براؤن کل لوں گی اس کو میں تب تک بھونوں گی جب تک آئل یہ دوبارہ سے سوجی سے سیپرٹ آئل نہ آجے بہر تو بس یہاں پہ میں اس کو بھون لوں گی اور یہ کلر بھی اس کا اچھا سا آگیا اور آئل بھی نکلنا شروع ہو گیا تو بس میں اس میں آپ ڈال دوں گی وہ شیرہ جو میں نے تیار کیا تھا اور یہ چولہ بند کر کے آپ نے ڈالنا ہے اور ڈال کے پھر میں اس کو تھوڑی دیر مکس کروں گی اور پھر میں ڈال دوں گی اس کو رکھ دوں گی دم پہ تھوڑی دیر اور یہ ہمارا ہلوہ مزے دار سا تیار ہو جائے گا اور ہلوہ پڑی کی چیزوں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن گھر کی بنیوی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور اتنی ہیوی بھی نہیں ہوتی باہر کی تو ساری چیزیں تقریباً گھی میں بنی ہوتی ہیں تو وہ زیادہ ہیوی لگتی ہے جم جاتا ہے گھی بھی تو گھر میں جو بنائے تو وہ آئل میں بناو تو وہ اچھی مزے کی بنتی ہے اور ہلکی بھلکی بھی ہوتی اتنی ہیوی بھی نہیں ہوتی مس یہاں پہ جو آٹا میں نے گوندا تھا وہ سیٹ ہو گیا تھا تو اس کے میں نے پیڑے بنا کے تو رکھ دیا تھے اور اوپر اس کو رومال سے کور کر دیا تھا اور آئل جو ہے میں نے گرم انہیں پیدا ہی رکھ دیا تھا اور یہ تیز اچھے سے گرم ہو گیا تھا اس میں سے یعنی دھوئے نکلنے شروع ہو جائیں تو پھر اس میں میں نے ڈالی تھی پوریاں ایک ایک بنا کے میں ڈالتی گی تھی یہ ساتھ ساتھ ان کو پرسپریس کر دی گی تھی اور یہ پھول جائتی ہے تو پھر دوسری سائٹ سے پکا کے تو بس یہ اچھا سا کلر آ جاتا ہے اور اتنی یہ سوفٹ بنی تھی بلکل باہر جیسی نرم سی اور ہلکی بھلکی مزے دار سی پوریاں تیار ہو گی تھی اور یہاں پہ ہزمنٹ کو دیر ہو رہی تھی تو ان کو جو ہے سب سے پہلے میں دے دوں گی تھوڑے سے میں نے ڈالے آلو ساتھ میں چنے اور اب ڈالوں گی ایک سائٹ پہ ہلوہ تو یہ مزے دار سا ہمارا ناشتہ تیار ہو گیا تھا ہزمنٹ کو دینے کے بعد جو ہے میں بچوں کو دیتی جاؤں گی اور یہ پوریاں تو ساتھ ساتھ گرم گرمی اچھی لگتی ہیں تھنڈی ہو جہاں پھر اتنی مزے کی نہیں لگتی تو بس ہزمنٹ کو دے دیا تھا اور پھر بچوں کو بھی باری تھی ان کو بھی میں ایک ایک پلیٹ میں گھر کی بنیوی چیز میں ایک تو برکت بھی ہوتی ہے اور صاف شتری ہوتی ہے آپ کو تسلیح ہوتی ہے کہ صاف آئل میں فرائی ہوئی ہیں اور بچے کھاتے ہیں تو تسلیح رہتی ہے کہ کوئی ان میں جو ہے گن بلا دی ہوں گا باہر کا اور تھوڑا سی میند تو ہوتی ہے لیکن ان چیزوں کی صفائی کی بات دیکھ کے نا تو بندے کو تھوڑی تسلیح آ جاتی ہے اسی کے ساتھ میرا ولوگ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسندہ یوٹو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سمجھ آ رکھتے گا اللہ حافظ چینل توEuڑ رکھائے گا یہاں گیا